موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن نظر الى وجہ السبرت او الى ظاهر الصوب مطبیا او الى وجہ الجاریت او الى وجہ الدابت وکفلها فلا خیار له والاصل في هذا ان رؤیت جميع المبیعی غیر مشروط لتعذره فیکتفی برؤیت ما يدل فیکتفی برؤیت واحد منها البيض من هذا القبیل فیما زکره القرخی وکانا ينبغی ان يكون مثل الحنطة والشعیری لكونها متقاربتا اذا ثبت هذا الاصل فنقول النظر الى وجہ السبرت کاف لانه یعرف وصف البقیه لانه مکیل یعرض بالنموزج وکذا نظر الى ظاهر الصوب مما یعلم به البقیت الا اذا كان فی طیه ما یكون مقصودا کموضع العلم والوجه هو المقصود فی الادمی وهو والکفل فی الدواب فیعتبر رویت المقصود ولا يعتبر رویت غیره وشارط بعدهم رویت القوائم والاول هو المروی عن ابي یوسف وفی شات اللحم لابد من الجس لان المقصود وهو اللحم یعرف به وفی شات القنیت لابد من رؤیت الدرع وفی ما یطعم لابد من الزوق لان ذالک هو المعرف للمقصود عبارت کا ترجمہ علامہ قدوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور جس شخص نے ڈھیر کے اوپر کو دیکھ لیا یا تہ کے ہوئے تھان کے اوپر کے حصے کو دیکھ لیا یا باندی کے چہرے یا چوپائے کے چہرے اور سرین کو دیکھ لیا تو اس کے لئے خیار رویت نہیں ہوگا اور اس باب میں اصل یہ ہے کہ تمام مبیع کا دیکھنا مشروط نہیں ہے کیونکہ یہ متعذر ہیں ناممکن ہیں پس اتنی مبیع کا دیکھنا کافی ہوگا جو مقصود سے واقف ہونے پر دلالت کرے اور اگر بے میں ایک ہی جنس کی چند چیزیں داخل ہوں پس اگر ان کے افراد متفاوت نہ ہوں جیسے قیلی اور وزنی چیزیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہو تو ان میں سے ایک چیز کا دیکھنا کافی ہو جائے گا مگر جبکہ باقی دیکھی ہوئی سے بہت گھٹیا ہو تو اس صورت میں مشتری کے لئے خیار رویت حاصل ہوگا اور اگر ان اشیاء کے افراد متفاوت ہوں جیسے کپڑے اور چوپائے تو ان میں سے ہر ایک کا دیکھنا ضروری ہے اور اکھروٹ اور مرغی کے انڈے حضرت امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اسی قسم سے ہیں مناسب تو یہ تھا کہ گندم اور جوکے مانند ہو کیونکہ ان کے افراد قریب قریب ہیں جب یہ اصل ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ دھیر کو اوپر سے دیکھنا کافی ہے کیونکہ باقی کا وصف اس سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قیلی چیز ہیں جو نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور اسی طرح تھان کے اوپر سے دیکھ لینا اسی قبیل سے ہیں کہ اس سے باقی کا وصف معلوم ہو جاتا ہے مگر جبکہ تھان کی تہ کے اندر ایسی چیز ہو جو مقصود ہیں جیسے نقش نگار کی جگہ اور آدمی میں چہرہ ہی مقصود ہیں اور جانوروں میں چہرہ اور سرین مقصود ہیں پس مقصود کا دیکھنا معتبر ہوگا اور مقصود کے سوا کا دیکھنا معتبر نہیں ہوگا اور بعض نے جانوروں کے ہاتھ پاؤں دیکھنا شرط کیا ہے اور قول اول حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے مروی ہیں اور گوشت کی بکری میں ٹٹول نہ ضروری ہیں کیونکہ گوشت جو مقصود ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے اور پالنے کی بکری میں تھنوں کا دیکھنا ضروری ہے اور کھانے کی چیزوں میں چکھنا ضروری ہے کیونکہ چکھنا ہی مقصود سے آگاہ کرنے والا ہے طلبہ عزیز یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا آئیے آپ ان میں ذکر کردہ مسائل کو سمجھتے ہیں نمبر ایک اگر اناج کے ڈھیر کو اوپر دیکھا اور اندر کا اناج نکال کر نہیں دیکھا نمبر دو تہ کیے ہوئے کپڑے کے تھان کو اوپر سے دیکھا اس کو کھول کر نہیں دیکھا نمبر تین باندھی کا چہرہ دیکھ لیا نمبر چار چوپائے کا چہرہ اور اس کی سرین دیکھ لیا تو ان تمام صورتوں میں مشتری و خریدار کو خیار روئیت حاصل نہیں ہوگا خیار روئیت کے اثبات و اسقاط کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہیں کہ مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ایک چیز ہے یا متعدد یعنی مبیع کے افراد و آحاد مالیت اور قیمت میں متفاوت ہیں یا متقارب ہیں متفاوت اور متقارب کی علامت و پہچان یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک شئے نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو وہ اشیاء متقارب آحاد ہیں اور اگر نمونے کے طور پر پیش نہیں کی جاتی تو وہ اشیاء متفاوت آحاد ہیں مثلا جو چیزیں مکیلات اور موضونات کے قبیل سے ہیں قیل سے ناب کر لی اور دی جاتی ہے پیمانے سے ناب کر لی اور دی جاتی ہیں یا وزن سے طول کر لی اور دی جاتی ہیں وہ متقارب آحاد ہوتی ہیں یہی وجہ ہیں کہ تھوڑا سا اناج اور تھوڑی سی شکر یا تیل اٹھا کر نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے چوپائے اور کپڑے کے بہت سے تھان متفاوت آحاد ہیں یہی وجہ ہیں کہ جانوروں سے ایک جانور اور کپڑے کے بہت سے تھانوں میں سے ایک تھان بطور نمونہ پیش نہیں کیا جاتا ہے خلاص کلام یہ کہ مبیع کی تین قسمیں بنتی ہیں سبجیکٹ میٹر آف کانٹراکٹ کی تین قسمیں بنتی ہیں قسم اول مبیع ایک شے ہو قسم ثانی مبیع اشیاء متعددہ متقارب آحاد ہوں قسم ثالث مبیع اشیاء متعددہ متفاوت آحاد ہوں قسم اول جس میں مبیع شے واحد ہے میں خیار رویس ساقت کرنے کے لئے پورے مبیع کا دیکھنا شرط نہیں ہے کیونکہ بس اوقات پوری مبیع کا دیکھنا ناممکن و متعذر ہوتا ہے جیسے مبیع اگر غلام یا باندھی ہو تو ان کے پورے بدن کو دیکھنے کے لئے ان کی شرمگاہوں اور ان کے سطر عورت کا دیکھنا بھی ضروری ہوگا حالاکہ شرعنگی حرام ہیں پس ثابت ہوا کہ پوری مبیع کا دیکھنا متعذر ہے اسی طرح تہ کیے ہوئے اور لپٹے ہوئے تھان کو کھولنے سے بائے کو ضرر ہوگا پورے تھان کی تہ ٹوٹ کر تھان ہی خراب ہو جائے گا اسی طرح دھیر کے ہر ہر دانے کو دیکھنا متعذر ہے پس جب پوری مبیع کو دیکھنا متعذر ہے ناممکن ہے تو مبیع میں اتنی چیز کا دیکھنا کافی ہوگا جس سے مقصود کا علم حاصل ہو جائے قسم ثانی جس میں مبیع اشیاء متعددہ متقارب الاحاد ہیں جیسے مکیلی اور موزونی چیزیں اور عددی متقارب اور اکھروٹ اور مرغی کے انڈے مصنف کے بیان کے مطابق ان چیزوں میں خیار رویت ساقط کرنے کے لیے ان میں سے ایک کا دیکھنا کافی ہیں کیونکہ ایک کو دیکھ کر عدم تفاوت کی وجہ سے باقی کے اوصاب بھی معلوم ہو جائیں گے ہاں اگر باقی مبی دیکھی ہوئی مبی سے بہت زیادہ گھٹیا ہو تو اس صورت میں مشتری کو خیار رویت حاصل رہے گا انشاء اخذه و انشاء اترکہو قسم ثالث جس میں مبیع اشیاء متعددہ متفاوت الاحاد ہوں جیسے کپڑے کے تھان چوپائے اور امام کرخی کے بیان کے مطابق اکھروٹ اور مرغی کے انڈے تو ان اشیاء متعددہ میں سے ہر ایک کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ افراد و احاد کے متفاوت ہونے کی وجہ سے ایک فرد کو دیکھ کر باقی کے اوصاب معلوم نہیں ہو سکتے اس لئے ہر فرد کا دیکھنا ضروری ہوگا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس ضابطے کے ثابت ہو جانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اناج کے ڈھیر کو اوپر سے دیکھ لینا کافی ہے یعنی مشتری نے اگر اناج کے ڈھیر کو اوپر سے دیکھ کر خریدا ہے تو اس کے لئے خیارِ رویہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اناج مکیلی چیز ہے نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس لئے ڈھیر کے اوپر کے خصے کو دیکھنے سے باقی اناج کا وصف معلوم ہو جائے گا اسی طرح تھان کو اوپر سے دیکھ لینا کافی ہے جس سے باقی کا وصف معلوم ہو جاتا ہے لیکن اگر تھان کی تہ کے اندر ایسی چیز ہو جو مشتری وہ خریدار کا مقصود ہے مثلا مشتری نے بیل بوٹے مشتری نے بیل بوٹے اور نقش نگار کی وجہ سے تھان خریدا ہے تو ایسی صورت میں تھان کے اوپر سے دیکھ لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اندر سے دیکھنا بھی ضروری ہے تب ہی اس کا خیارِ رویہ ثابت ہوگا ورنہ اسے خیارِ رویہ ثابت ہی گا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں آدمی کے اندر چہرہ مقصود ہے اور باقی تمام اعظا اس کے تابع ہیں یہی وجہ ہے کہ دو غلاموں کے تمام اعظا میں اگر یک ثانیت ہو اور دونوں کے چہرے متفاوت ہوں تو ان کی قیمتیں متفاوت ہوتی ہیں پس اگر کسی نے غلام یا باندھی کا چہرہ دیکھ کر اس کو خرید لیا تو مشتری کو خیارِ رویہ حاصل نہیں ہوگا اور اگر اس کے تمام اعظا کو دیکھا مگر چہرے کو نہیں دیکھا تو مشتری کا خیارِ رویہ باقی رہے گا اور جانوروں میں چونکہ چہرہ اور اس کی سرین دونوں مقصود ہیں اس لئے خیارِ رویہ ساکت کرنے کے لئے ان دونوں کا دیکھنا ضروری ہے پس اگر مشتری نے جانور کا چہرہ اور اس کا چوتڑ دیکھ کر اس کو خریدا تو اس کا خیار ساکت ہو جائے گا حاصل یہ کہ خیارِ رویہ ساکت کرنے میں مقصود کی رویہ معتبر ہے غیرِ مقصود کی رویہ معتبر نہیں ہے بعضِ مشائخ کا خیال ہے کہ جانوروں کے اندر چہرہ اور سرین کے علاوہ اس کے ہاتھ پاؤں کا دیکھنا بھی شرط ہے کیونکہ جانوروں میں ہاتھ پاؤں بھی مقصود ہوتے ہیں خورِ اول یعنی چہرہ اور چوتڑ کا دیکھنا کافی ہے یہ حضرت امامِ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور اگر بکری گوشت کی وجہ سے زباہ کرنے کے لئے خریدی گئی تو اس کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھنا خیارِ رویہ ساکت کرنے کے لئے ضروری ہیں کیونکہ گوشت جو مقصودِ اصلی ہے اسی طرح پہچانا جاتا ہے کہ وہ چربیدار موٹا تازہ ہے یا بالکل مریل اور بیکار ہے اور اگر بکری افضائشِ نسل اور دودھ کے لئے خریدی گئی تو خیارِ رویہ کے ساکت کرنے کے لئے اس کے تھنوں کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں تھن ہی مقصودِ اصلی ہے اور جو چیز متعومات کے قبیل سے ہیں اس میں خیارِ رویہ ساکت کرنے کے لئے چکھنا ضروری ہے یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ چکھنے کی تین صورتیں ہیں چکھنے کی تین صورتیں ہیں اگر خریدنے کا ارادہ نہ ہو لینے کا ارادہ نہ ہو تو یہ چکھنا منع اور مکروح ہے نقصان کا بدلہ دینا ہوگا نمبر دو خریدنے کا عظم و ارادہ تھا چکھنے کے بعد چیز پسند آئی پھر ارادہ بدل گیا تو نقصان کا بدلہ دے یا مالک سے معافی چاہیں نمبر تین خریدنے کا عظم و ارادہ تھا لیکن چکھنے کے بعد شے پسند نہیں آئی تو اب نہ خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس صورت میں نہ نقصان کا بدلہ لازم ہوتا ہے اور نہ مالک سے معافی چاہنا اسی طرح جو چیز مشمومات کے قبیل سے ہیں سنگھی جانے کے قبیل سے ہیں مثلاً عطریات تو ان میں خیار روئے ساقط کرنے کے لئے شم یعنی سونگنا ضروری ہے دفوف اور ڈفلیوں میں خیار روئے ساقط کرنے کے لئے اس کو بجا کر اس کی آواز کا سننا ضروری ہے خلاص کلام یہ کہ کسی بھی مبی میں خیار روئے اس وقت ساقط ہوگا جب مشتری کو اس کے مقصود اصلی کا علم ہو چکا ہو اور اس کے بعد اس نے اس کو خریدا اور مقصود اصلی کے علم کے لئے ہر شئے میں ہر چیز میں اس کے مناسب حال طریقہ اور ذریعے کا اعتبار ہوگا اکتفی علاہ هذا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ